السلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے نو تقریر نبوت کے موضوع پر اس کا تیروہ حصہ جو کہ آخری حصہ ہے ملائدہ فرمائیے نبی کی ذمہ داریوں میں ان کی مدد یہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ پیغمبر اس دنیا میں کیا کام کرنا چاہتے تھے ایک باری بہت پیغمبر اٹھانا چاہتے تھے ایک بڑے پتر کو پیغمبر اس جگہ سے اٹھانا چاہتے تھے ایک عظیم عمارت کی پیغمبر بنیاد رکھنا چاہتے تھے میں بھی اپنے زمانے میں نظر ڈالوں دیکھو کہ جو بہت پیغمبر اٹھانا چاہتے تھے آیا پورے طور پر اٹھ چکا ہے جو پتر پیغمبر زمین سے اٹھانا چاہتے تھے کیا وہ پوری طرح اٹھ چکا ہے جس عمارت کی پیغمبر بنیاد ڈالنا چاہتے تھے کیا اس سے بنانا چاہتے تھے آیا وہ پورے طور پر بن چکی ہے اگر میں دیکھتا ہوں کہ جواب منفی ہے یعنی وہ بوجھ ابھی تک پڑا ہوا ہے وہ پھتر اپنی جگہ موجود ہے وہ عمارت بنی نہیں ہے تو میں کوشش کروں کہ جو کام وہ کرنا چاہتے تھے میں کر ڈالوں کوشش کروں کہ یہ بوجھ میں اٹھا لو اگر میری ہڈیاں کمزور ہیں اگر مجھ میں طاقت نہیں ہے تو جتنا ہو سکے اتنی طاقت اس پر لگا دو دس دوسرے لوگ بھی ڈھون لوں تاکہ مل کر یہ بوجھ اٹھا لیں ایک اور گروہ کو ڈھون لوں تاکہ مل کر اس عمارت کی تعمیر کر لیں اگر پوری عمارت نہیں بنا سکتا تو کیا دس انٹے بھی وہاں لاکر چند نہیں سکتا کیا اس کی تھوڑی بہت بنیادے بھی نہیں ڈال سکتا اس کے پیدائے کام بھی انجام نہیں دے سکتا اگر میں کہوں کہ نہیں کر سکتا تو یہ سرا سر جھوٹ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں وہ اس ذمہ داری کا وفاد دار رہے اگر ذمہ داری کی پابندی نہ کرے تو جھوٹ ہے یہ جھوٹی گوائی ہے یہ ستئی گوائی ہے شاید یہ تعبیر بہتر ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہے لیکن میں یہ گوائی نہیں دے سکتا کہ میں ان کی نبوت کا معتقد بھی ہوں منافقوں کی طرح سورہ منافقون آیت ایک اے رسول جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گوائی دیکھتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یقینا آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گوائی دیتا ہے کہ منافق بلکل جھوٹے ہیں یہ بات ہمارے لئے بلکل واضح ہمارے اعتبار سے بلکل مسلم اپنی جگہ پر بلکل درست بات ہے لیکن ہم گوائی دیتے ہیں کہ وہ اپنی اس گوائی میں جھوٹے تھے وہ اس بات کو دل سے نقبول نہیں کرتے تھے صرف زبان سے کہہ رہے ہیں رسالت کی ذمہ داری دنیا کو اس شکل میں تشکیل دینا ہے جیسا کہ اسلام نے کہا ہے یہ رسالت کی ذمہ داری ہے رسول جو آتے ہیں اس لئے آتے ہیں کہ دنیا کو اس انداز سے بنائیں جس کی تجویز اسلام دیتا ہے پیغمبر اس لئے معبوس ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی شکل و صورت اور نظام کو اس طرح سے بنائیں جس طرح سے خدا نے کہا ہے اگر آپ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ جس طرح سے خدا نے کہا ہے انسانیت اس طرح سے زندگی نہیں گزار رہی ہے آپ نے دیکھا کہ انسانیت ایک الہی معاشر کی موجودگی سے محروم ہے آپ نے دیکھا کہ ترہ ترہ کے مقاتب و مسالک انسانیت کو ادھر ادھر لے جا رہے ہیں اور اسلام صرف انسانوں کے دماغوں اور دل کے کونوں خدروں ہی کے لئے رہ گیا ہے تو پیغمبر کی رسالت کی جو گوائی آپ دیتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دنیا کو اس شکل میں رہ آئیں جو اسلام نے بتائی ہے یہ نبوات کا اہد و پیمان اور ذمہ داری ہے صف بندی جیسا کہ ظاہر ہے اسلام ایک نئی سوچ لے کر آیا اس فکر نو کی بنیاد پر ایک نیا محاذ وجود میں آیا نئی صف بندی پیدا ہوئی قرآنی آیات کے متعلق سے بار بار اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بنیادی طور پر دین کا مطلب نیا محاذ اور نئی صف بندی ہے جب انسان ایک جاہل معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور پیغمبر اس معاشرے میں آتا ہے تو ان متی اور سر جکائے چلے جانے والے انسانوں کو وہ ایک ہی سمت اور ایک ہی راستے پر چلتے چلے جانے والے انسانوں کو حصوں میں بانٹ دیتا ہے ایک حصے کو اس گمراہی زلالت اور پریشان حالی سے نجات دلاتا ہے ان کا راستہ بدل دیتا ہے وہ سب دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں یہ بات اس معنی میں ہے کہ انبیاء اختلاف کا سبب ہوتے ہیں اس معنی میں انبیاء افتراف کا سبب ہے یاد رہے کہ جس معنی میں کہا ہے اس سے کیا مراد ہے تاکہ اگر کسی جگہ یہ بات نقل کرے تو یہ نہ کہیے گا کہ پھلاں صاحب نے کہا کہ انبیاء اختلاف کا سبب ہوتے ہیں کس معنی میں انبیاء اختلاف کا سبب ہوتے ہیں اس طرح سے کہ سب لوگ ایک فرینڈ کے ڈبو کی طرح کسی نشیب میں گرے جا رہے ہیں پیغمبر آتا ہے پیچھے سے ان دبو کو تھام لیتا ہے بعض جب بھی اپنے آپ کو پیغمبر کی ہاتھ سے چھڑا لیتے ہیں اور کھائی کی طرح بڑھتے جالے جاتے ہیں کچھ لوگ پیغمبر کے روکنے کو پسند کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں اس طرح دبو میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے یہ ایک کافلہ ہے جو چلا جا رہا ہے چوروں کی جانب چلا جا رہا ہے موت کی گھاٹی کی جانب چلا جا رہا ہے زلزلہ خیز زمین کی طرف اب پیغمبر آتا ہے کہتا ہے نہ جاؤ کچھ لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور نہیں جاتے کچھ بات نہیں مانتے وہ چلتے رہتے ہیں پس دو محاظ بن جاتے ہیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اس معنی میں انبیاء آتے ہیں اور معاشرے کے اندر اختلاف اور دوگانگی پیدا کر دیتے ہیں البتہ دوگانگی کئیسے معاشرے کے اندر جو پورے طور پر گمرا تھے پیغمبر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی طرف پلٹ جاؤ ان سب کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے بعض لوگ پلٹ جاتے ہیں بعض لوگ نہیں پلٹتے پس معاشرے کے اندر انبیاء کے آنے سے ایک نئی صف بندی مقابلے میں ایک نیا موقف سامنے آ جاتا ہے پیغمبر ایک طرف ایک صف کے اندر انبیاء کے دشمن اور مخالفین و معاندین دوسری طرف دوسری صف کے اندر جن دو صفوں کی میں تشویر کشی کر رہا ہوں اس پر خوب گور کیجئے پیغمبر ابتدا میں تنوں تنہا تھے سب لوگ دوسری صف کے اندر تھے پیغمبر نے کوشش کی جدو جہت کی ایک ایک کر کے دو دو کر کے یہاں تک کہ وہ گمراہوں اور جہنمیوں کی صف کے مقابلے میں ایک نئی صف تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے صفے گمراہی کے مقابلے میں ایک اور صف بنانے میں کامیاب ہو گئے دو صفے ہیں ایک دوسری مقابل ایک صف پیغمبر کی صف ہے ایک صف پیغمبر کے دشمنوں کی صف ہے پیغمبر کیا کرنا چاہتے تھے چاہتے تھے کہ لوگوں کو جنت میں لے جائیں اس دنیا کی جنت اور موت کے بعد آنے والی جنت دونوں میں کیونکہ وہ لوگوں کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں اسی لئے لوگوں کو ان کے ساتھ چلنا ہوگا اگر ان کے ساتھ نہیں آئے تو جنت میں نہیں پہنچ پائیں گے یہ بات درست ہے پیغمبر چاہتے ہیں کہ انسانوں کو سعادت کی منزل تک پہنچا دیں اگر ان کے ساتھ نہیں آئے اگر ان کا حسات نہیں دیا اور ہم قدم نہیں ہوئے تو سعادت کی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے یہ بات اچھی طرح یاد رکھئے گا اب ان دو صفوں میں ایک شخص ہے وہ پیغمبر کی طرف نظر ڈالتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ درست کہہ رہے ہیں جتنا بھی سنتا ہے دیکھتا ہے کہ پیغمبر کی باتیں بہت اچھی ہیں دوسری طرف سے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر وہ پیغمبر کی صف میں آ گیا تو رو برو کھڑی صف کے ساتھ مقابلہ ہوگا اب اس کا دل نہیں چاہتا کہ سامنے والی صف میں جائے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ جہنم میں جا رہی ہیں یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ پیغمبر کی صف میں آ جائے کیونکہ دیکھتا ہے کہ اس نے پریشانیاں ہیں کیا کرتا ہے ان دو صفوں کے درمیان آ کر ایک پرامن اور پرسکون جگہ تلاش کرتا ہے ایک خیمہ وہاں لگا کر بیٹھ جاتا ہے اس کا کیا ہوگا آپ بتائیے آیا یہ آدمی جو درمیان میں بیٹھا ہے بستر پر آرام سے سو رہا ہے یہ جنت میں پہنچے گا یا نہیں ظاہر ہے کہ نہیں کیونکہ پیغمبر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جائیں گے جو ان کے ساتھ چلیں گے وہ تو پیغمبر کے ساتھ نہیں چلا جو شخص دو صفوں کے درمیان ہے وہ پیغمبر کے ساتھ نہیں ہیں جو پیغمبر کے ساتھ نہیں ملا وہ پیغمبر کے مقابلے میں ہیں جو علی کے ساتھ نہیں ہیں وہ علی کے برخلاف ہے جو شخص حق کے ساتھ نہ ہو وہ حق کے خلاف ہے یہ بات قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے لیکن امام کا واضح اور صاف کلام جو ہماری سمد اس کی نسبت زیادہ نزدیک ہے وہ بیان کرتا ہے فرماتے ہیں وہ شخص جو باطل کے مقابلے میں خاموش ہے وہ اس کا بائی ہے جو اس حالت پر راضی ہے اب یہ نہیں بتاتے جو راضی ہے وہ کیسا ہے اس کا حال تو معلوم ہی ہے کہ جو شخص کسی گروہ کے کام سے کچھ لوگوں کی حالت سے راضی ہو وہ انہی میں سے ہے اسے بھی لے جائیں گے اسی استبل میں باندھیں گے جہاں ان کو باندھنا ہے یہ شخص جو خاموش ہے اگرچہ دل میں ناراض ہے لیکن اس ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا یہ بھی اسی کا بائی ہے جو دل سے راضی ہے اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ ہمارے خلاف ہے ان دو صفوں کے درمیان اسلام نے کوئی اور جگہ فرض نہیں کی ہے وہ لوگ جو عبداللہ بن مسعود کے اصحاب کی معنی ہیں ان میں سے ایک یہی ربی بن خخصیم ہیں یہ ایک عابد و ظاہر شخصتہ اور تعبید میں اس کا شمار ہوتا تھا جیسا کہ کتاب دقتل سفین میں آیا ہے یہ کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ امیر الممنین کے پاس آیا اور کہاں ہمیں جنگ کی حقانیت میں شک ہے پھر وہ امام سے تقاضی کرتے ہیں کہ انہیں سرحدوں کی افادت اور کافروں سے مقابلے کے لیے سرحد پر بہہ دیں جنہوں نے جنگ جمل میں کہا وہ امیر الممنین کے ساتھ جانے پر تیار نہیں ہیں اس لیے کہ آپ مسلمانوں کا خون بہانت چاہتے ہیں وہ آفیت طلب کرتے ہوئے آئے اور آپ سے درخواست کی کہ انہیں سرحد پر بیش دیا جائے تاکہ سرحد کی افاظت کریں یہ لوگ دھوکے میں ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ یزگرد سوم اور روم کے ہر اکلیوس فلاں کے درمیان ہو رہی ہے کہ ان میں سے جو بھی غالب آ جائے انسان کے دینوں دنیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے آفیت طلبی کی خاطر انسان عدم مداخلت کا فیصلہ کر لے جنگ میں دخل نہ دینے کا فیصلہ کر لے جائے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی عالمی جنگ ہے جس میں چند ایک ملت اختدار اور حکومت کی خاطر ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں جو ملک اپنے آپ کو الگ تھلک رکھ پائے گا وہ کامیاد ہے یہ نہیں سمجھ پائے کہ حق و باطل کے درمیان ہونے والی جنگ ناقابل ایستناب جنگ ہوتی ہے نہیں جان پائے کہ حق و باطل کی جنگ میں اگر تم حق کے ساتھ نہ ہوئے تو باطل کے ساتھ ہو باطل کے ساتھ ہونے کے معنی یہ نہیں کہ تم حتمان حق کے ساتھ لڑو گے بلکہ اگر تم حق کے لیے نہ لڑے تو یہ بھی باطل کے ساتھ ہونے کے معنی ہیں اس بات کو نہیں سمجھ پائے نبوت آکر صفو کو علیدہ علیدہ کر دیتی ہے کہتی ہے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ آج ہیں کہا کہ اے لوگوں جسے ہماری تمنہ نہیں وہ ہماری کربلا سے نکل جائے اور اپنی راہ لے نیر تبریزی کہیں بھی چلا جائے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں جس شاہ کو حسین بن علی راستے میں طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ہماری مدد کرو وہ کہتا ہے یہ اپنے رسول اللہ میں اپنا یہ گوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یا یہ تلوار ظاہر ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہیں وہ حسین کے خلاف ہیں نہ کہ حسین کے ساتھ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے محدثی نکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بے سعادت ہیں اور ٹھیک ہی کہتے ہیں وہ لوگ واقعاً بے سعادت ہیں اور یہ بدبخت لوگوں جو اس کی طرح سے ہر زمانے میں بے سعادت ہوتے ہیں اے بے سعادت انبیاء آتے ہیں راستے معین کرتے ہیں کہتے ہیں اگر مرد ہو اگر حق کے متلاشی ہو اگر خدا کے لئے ہو اگر ہماری نبوت کی گوائی دیتے ہو تو اٹھو یہ ہے ہمارا راستہ لیکن اگر وہیں بیٹھے رہے ہمارا راستہ دیکھا ہمارے راستے پر چلنے والوں کو دیکھا لیکن مشکلات تھی اس لئے نہیں آئے لیکن مشکلات تھی اس لئے مدد نہ کی لیکن مشکلات تھی اس لئے مو پھیر لیا یعنی دیکھا نہیں لیکن اسی حالت میں تم نے تذبیر اٹھا لی کہہ دیا کہ میں گوائی دیتا ہوں آپ پیغمبر ہے گوائی دیتا ہوں آپ پیغمبر ہے پوری تذبیر پڑھ لی اس کا کوئی فائدہ نہیں کچھ نہ بولو اور آجو اس ذکر کا ورد کرو بلکہ عمل کرو یا ایوہ اللذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قبور مقتن انداللہ ان تقولو سورہ صحف آیت دو تھی جس چیز کو تم نے زبان سے کہتے ہو میں متقد ہوں اس پر عمل کیوں نہیں کرتے وائے ہو مجھ پر میں اپنی حالت بتا رہا ہوں بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان ایک بات زبان سے کہے ایک باقیدے کا اظہار کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے میں کیوں کر کہوں کہ پیغمبر خدا کا پیروکار ہوں جبکہ میں ابو جہل کی پیروی کر رہا ہوں میں کیوں کر کہوں کہ میں اسلام کا متلاشی ہوں جبکہ میں شرک کو تلاش کر رہا ہوں میں کیوں کر کہوں کہ میں الوی ہوں جبکہ میرا عمل معاویہ اور ابو جہل جیسا ہے علی و معاویہ کے درمیان پر علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان فرض چاہتا آپ لوگ خدا کو حاضر و ناظر جان کر فرض کریں آج آپ علی علیہ السلام اور معاویہ کو اپنے معاشروں کے اندر تصور کیجئے اے شک کا تصور کیجئے وہ جو کچھ کہتا ہے ذاتی عیش و اشرت اور سکون کے برخلاف کہتا ہے جو کچھ وہ کہتا ہے ذمہ داری کا بوچ کاندو پر ڈالنے والی بات ہوتی ہے جو کچھ وہ کہتا ہے کوشش اور جد و جہت ہے جوٹ اس کو بڑا لگتا ہے رشوت اس کو ناپسندے جس تحفے میں رشوت کی بو آتی ہے اس سے وہ ناراض ہوتا ہے خدا کی راہ میں اور خدا کے لئے غزب ناک ہوتا ہے راہ خدا میں اس کا غیض و غزب عجیب انداز کا ہے راہ خدا میں اور حکم خدا کے سامنے وہ کسی پر رحم نہیں کرتا اس کا بھائی بھی آتا ہے اور اس سے بیت المان سے کچھ پیسے مانگتا ہے تو اس کی مٹھی کی طرح لوہے کی صلاح گرم کر کے بڑا دیتا ہے معاشرے کا اس قطم کا ایک فرد سخت گیر باریگ بین اور حدود الہی اور احکام اسلامی کے نفات میں محتاط یہ ایک فرد ہے ایک اور فرد اس کے بالمقابل ہے وہ تیار ہے کہ لوگ عیش کریں لوگ آرام دا زندگی گزاریں اس سے جو کچھ مانگا جائے اسے دینے کے لیے تیار ہے لینے والے کے سامنے صرف ایک شرط رکھتا ہے وہ شرط یہ کہ کہتا ہے علی کی مدد نہ کرو میری مدد کرو جو مدد میں تم سے چاہتا ہوں وہ کچھ زیادہ بھی نہیں ہے کبھی کور میری تعریف کر دیا کرو بس اتنا ہی ہے اب آپ خدا کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں آپ ان دونوں میں سے کس کے پاس جائیں گے اس زمانے میں اور تاریخ کے اس مور پر آپ کسے قبول کریں گے کیا آپ اس شخص سے ملنے کے لیے تیار ہو جس کے ساتھ جانا جس کے ساتھ ہونا جس کے فرمان پر عمل کرنا پریشانی ذمہ داری حرکت اور کوشش کا باعث ہے کیا آپ تیار ہو کے اس کے کنارہ کشی اختیار کر لو جس کے پاس انسان کے لیے پیسہ ہے مقام ہے سکون ہے اہدہ ہے اثر و رسوک ہے طاقت ہے اگر آپ تیار ہو تو آپ خوش قسمت ہو آپ علی کے زمانے میں بھی ہوتے تو علی کے شیعہ ہوتے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل آرام کی طرف عیش و عشرت کی طرف پیسے مقام اور عزت کی طرف لوگوں پر فخر کرنے کی طرف اڑا جا رہا ہے اگرچہ یہ سب غیر خدا کی راہ میں ہی کیوں نہ ہو تو جان لو کہ اگر آپ وہاں ہوتے تو اگر بہت زیادہ خیال رکھ لیتے تو ان لوگوں میں سے ہوتے جو رات کی تاریخی میں خاموشی سے پڑنسیے سے ملاقات کیے بغیر گوڑے پر سوال ہو جاتے بیوی بچوں سے بھی کہہ دیتے کہ میں شام میں تمہارا متدر ہوں اور چل پڑتے شام کی طرف علی کو تنہا چھوڑ دیتے جیسا کہ زمانے کے متعدد ممتاز لوگوں نے چھوڑ دیا تھا امیر المومنین علیہ السلام کی چچا ذات بائی رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بائی اتنی حدیثوں کے راوی مفسر قرآن شیعوں اور سنیوں میں قابل احترام شخص عبداللہ بن عباس نے علی علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا کہ امیر المومنین کے نحج البلاغہ میں دو خطبے اور خط ہیں عبداللہ بن عباس کے لئے عبداللہ بن عباس کون تھے یہی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں نقل ہوئی ہیں اور شیعہ اور سنی دونوں انہیں مانتے ہیں اگر وہ صحابی رسول ہوتے ہیں اور شیعہ سنی انہیں مانتے تو یہ بڑی بات نہ تھی جیسے سلمان جیسے عبودر جیسے امان کی جنہیں سب لوگ مانتے ہیں لیکن وہ تابعین میں سے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو انہوں نے ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا ہے وہ بچے تھے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی کہ جناب عبداللہ بن عباس خلیفہ دوم کے ساتھیوں میں سے ہیں وہ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں یہ بھی زیادہ تر عمرزی کے ساتھ ہوتے تھے ایک آدمی جو تابعین میں سے ہے پیغمبر کے زمانے کو اس نے ٹھیک سے نہ دیکھا ہو اس کے باوجود شیعہ اور سننی دونوں اسے مانتے ہوں عجیب بات ہے یہ آدمی بہت عجیب ہونا چاہیے اسلامی زمان میں ایسے شخص کا نام کیا ہے کہ دو مخالف گروہ دونوں ایک ہی کو مانتے ہیں یہ شخص جب بسرہ کے حاکم اور گورنر تھے تو بیت المال کا پیسہ اٹھا کے چلتے بنے کہاں مکہ مکرمہ خداعش کے حرم امن و امان میں یقیناً پیسہ وہاں صدقے میں دیا ہوگا غریبوں کو دیا ہوگا ہاں کنید فروش غریبوں کو چند ایک کنیدے خرید لی وہ خوبصورت کنیدے تاکہ ان کے ساتھ سکون سے عیش و عشرت میں زندگی گزار دے اب اگر آج عبداللہ بن عباس ہوتے تو آپ کے خیال میں وہ امیر المومنین کے لئے کیا کہتے ہیں فضیلت علی میں تمام بنیادی حدیثیں وہ نقل کرتے ہیں حضرت علی کی یاد میں عشق بہاتے جب علی کے ساتھ ہوتے تھے اس وقت کی یادیں نقل کرتے لیکن جہاں ذہین و ہوشیار ہیں آپ اور آپ اس بات کو مان لیتے کہ وہ شیعہ ہیں ہم کہہ دیتے کہ جاؤ یہ جال کسی اور پر ڈالو تم اگر شیعہ ہوتے تو امتحان یہ وقت تمہیں سامنے آنا چاہیے تھا اگر تم علی کے شیعہ ہوتے تو علی کو اس قدر عذیت نہ دیتے فرار ہو کر علی کو اس نالا و فریاد پر مجبور نہ کر دیتے کہ علی عبداللہ بن عباس کی دانے سے اس طرح نالا و فریاد کرتے ہیں نحجل بلاغہ کلمات حکمہ 217 تم تمام رشتہ داروں کی نسبت مجھ سے زیادہ نزیز تھے مجھے تم سے زیادہ امیدی تھی میں تم پر اعتماد کرتا تھا اپنے چچا زاد بائی کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے یہ ایک خط ہے نحجل بلاغہ میں عبداللہ بن عباس کے نام لیکن مرہوم چونکہ بنو عباس کے دور میں زندگی گزار رہے تھے اس لیے نحجل بلاغہ کے خط نمبر تالیس میں یہ لکھتے ہوئے یا خوفزداد تھے یا شرمندہ کے کہ اس کی جگہ من کتاب علیہ اللہ عبداللہ عباس اس کی جگہ من کتاب علیہ اللہ عباس لکھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے ایک عامل کو ایک گورنر کو لکھا یہ نہیں لکھا کہ وہ گورنر کون تھے جب آپ یہ خط پڑھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس تھے اس کے علاوہ نحجل بلاغہ کے علاوہ دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے متعلی کہ تم نے اپنے چچا ذات بائی کو تنہا چھوڑ دیا اور کیا 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 نبی کی اطاعت جی ہاں نبوت کی قبولیت کی ذمہ داری یہ ہے نبی کے پیچھے چلنا اس کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو قبول کرنا جس طرح سے وہ چاہتا ہے اس طرح سے عمل کرنا اب آیات کے مختصر مطلب بیان میں آپ دیکھ لیں کہ اسلام کا عہد و پیمان کیا ہے جو لوگ امان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے جہاد کیا زمانہ رسول کے لئے ہے ایسا نہیں کہ یہ کہنا چاہتے ہو کہ دوسرے زمانوں کے لئے نہیں ہے نہیں یہ حکم کلی ہے رسول کے زمانے کے لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہاں ہجرت کا مسئلہ بھی درپیش تھا اسلامی معاشرت کی جانب ہجرت اس زمانے میں کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے پیغمبر کے طرز فکر کو قبول کر لیتے تھے لیکن مکہ سے باہر نکلنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے کہتے تھے کہ میں باہر کیوں جاؤں مثال کے طور پر مکہ میں میری دو تین دروازے والی دکان ہیں بڑے اچھے نمبر والا ٹیلی فون ہیں مشہور و معروف خریدار ہیں رشتے دار گہرے دوست اور ساتھی ہیں ان سب کو چھوڑ دوں اور پیغمبر کے پاس چلا جاؤں آخر کیوں ایمان ہونا چاہئے ایمان لے آیا ہوں سو بار کہتا بھی ہوں دل ہی دل میں زبان سے بھی البتہ آشتہ سے کہ کوئی سن نہ لے خدا ایک ہے پیغمبر برحق ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نماز چاہتے ہیں پڑھ لوں گا روزہ چاہتے ہیں تیس کی جگہ سار دن رکھ لوں گا مدینہ کیوں جاؤں کچھ لوگ اس طرح سے سوچتے تھے لیکن وہاں ہجرت کرنا ضروری تھا جتا ہمیں معاشرے کی نئی نئی تشکیل ہوئی تھی انہیں جانا چاہئے تھا تقفیت دینی چاہئے تھی اس معاشرے کو اس کے دشمن کے مقابلے میں مستحق برانا چاہئے تھا لہذا ہجرت ایمان کی قبولیت کے لئے قطی شرط تھی ان اللذین آمنو جن لوگوں نے یقین کیا اور مائل ہوئے وہا جرو اور مدینی کی جانب ہجرت کی و جاہدو بی انوالیہم و انفسیہم اپنے مال اور جان دونوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا اس طرح دوسری جانب سے واللذین آواؤ وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو جو بے کس اور بے گھر تھے مدینے میں پناہ دی ونسر رو اور ان کی مدد کی اولائی کا بازوہم اولیاء بازی یہ لوگ ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محلق ہو جانے والے اور ایک محاذ بنانے والے ہیں یہ وہی مومنین ہیں جو اینڈوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں ایک امارت کو دیکھئے ایک دیوار کو دیکھئے اینڈے ایک دوسرے کے اندر تک گئی ہوئی ہوتی ہیں لکڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں ایک امارت کے تمام اجزہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست اور گراہ ہوردہ ہوتے ہیں اسلامی معاشرے کے اندر مومنین ایسے ہی ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ پیوست متحصل اور ملے ہوئے ہوتے ہیں اولیاء یعنی ولایت یعنی یہ پورے طور پر پیوست ہونا مکمل طور پر جڑا ہوا ہونا یہ ولایت ہے اولائی کا بازہم اولیاء بازن یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں واللزین آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے دل میں یقین کر لیا کہ آپ پیغمبر ہیں لیکن ولم یحاجیرو لیکن حجرت نہیں کی ایمان کے اہد و پیمان پر عمل نہیں کیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق اور گیا راکتہ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ حجرت کر لیں جب تک حجرت نہیں کی ہیں اور وہی پر ہے تم لوگوں سے بیگانہ ہے تم لوگوں کے درمیان کوئی اسلامی تعلق اور براد جی نہیں ہے البتہ اس کے ساتھ ایک اور حکم بھی ہے یہی لوگ جو وہاں پر ہیں اگر کسی دوسرے گروہ کے ساتھ ان کی جنگ چھڑ جائے اور وہ تم سے مدد طلب کریں تو تمہیں ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہم پکر ہیں اور کیونکہ وہ جنگ کی حالت میں ہیں اگر کچھ مسلمان کافروں کے ایک گروہ کے ساتھ جنگ میں مشغول ہوں تو تم پر واجب ہے کہ اگر یہ مسلمان تمہارے ساتھ نہیں ہے تمہارے وطن میں نہیں ہے تمہارے ساتھ حجرت نہیں کی تم پر واجب ہے کہ جاؤ اور اس کی مدد کرو ٹھیک ہے لیکن ایک صورت میں ایسا نہیں ہوگا اور وہ صورت یہ ہے کہ جس مسلمان جس سے وہ مسلمان لڑ رہا ہے اس نے تمہارے ساتھ صلح کا معایدہ کر رکھا ہو اس صورت میں اس مسلمان کی مدد بھی واجب نہیں یہ آیت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے پہلے تو یہ سمجھا رہی ہے کہ مسلمان کی مدد کرنا دنیا کے کسی بھی مقام پر ہو واجب ہے اگرچہ انہوں نے ہجرت نہ کی ہو دوسرا یہ بتا رہی ہے کہ جس مسلمان نے ہجرت نہیں کی اسلامی معاشرے کی طرف نہیں آیا اسلامی معاشرے میں نہیں آیا دار الفکر کے اندر ہی موجود ہے اگر اس شخص کی کسی ایک کافر یا کافروں کے گروہ سے جنگ ہو جائے اور تمہارا اس کافر کے ساتھ صلح اور جنگ نہ کرنے کا معایدہ ہو تو تمہیں حق نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو کیوں؟ اس لئے کہ اس نے ہجرت نہیں کی کیونکہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے تمہاری طرف ہجرت نہیں کی مگر اس قوم کے مقابلے میں ان لوگوں کے نقصان میں کہ بھائی نکم و بھائی نہم مستاخو کہ تمہارے اور ان کے درمیان احدوں پہ مان موجود ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ دو الگ الگ چھاؤنیوں میں ہیں لیکن تمہارے ساتھ دشمنی کے معاملے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور حلیف ہیں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا شاید اس سے مراد یہ ہو کہ اگر تم اس محاذ بندی اور صف آرائی کا خیال نہیں رکھا اگر نہیں جانا اور معلوم نہ کر پائے کہ دشمنان خدا کے مقابلے میں تم لوگوں کی صف جدہ گانا اور وعدہ صف ہے اور اگر یہ نہیں جانا کہ جو بھی ان دو صفوں کے درمیان ہوگا وہ دشمنوں اور مخالفوں کی صف میں ہوگا نہ کہ اس صف میں اگر ان باتوں کو نہیں جانا اور اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا تو زمین میں فتنہ کھڑا ہو جائے گا فساد پیدا ہو جائے گا فتنہ دین سے دھوری کا فتنہ ہے فساد معاشرے کے اندر حب میں خدا کے نہ ہونے کا فساد ہے ممکنہ طور پر جو لوگ ایمان لائے وحجر اور حجرت کی اس آیت پر بھی غور کیجئے گا کیونکہ یہ آیت اچھی دلیل ہے ان باتوں کے لئے جو بیان کی ہیں جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی یہی لوگ سچے مومن ہیں ٹھیک طرح سمجھ میں آگیا سچا مومن یہ ہے لیکن وہ شخص جو ایمان لے آیا اور حجرت جہاد پناہ دینا اور مدد کرنا اس کے عمل میں شامل نہیں وہ کیا ہے یہ آیت کا مفہوم ہے انبیاء کا باہیمی تعاون کچھ باتیں سورہ آل عمران کی ان آیات کے حوالے سے بھی عرض ہے کیونکہ ضروری ہے ان کی مختصر تشریح کی جائے اس کے بغیر مقصد سمجھنے میں نہیں آئے گا اور یاد کرو جب خدا نے تمام پیغمبروں سے یہ اہد و اقرار لیا تھا خدا یہ بات بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے گزشتہ انبیاء سے بھی اہد و پیمان لیا ان سے کہا گزشتہ انبیاء سے مثلا حضرت موسیٰ سے ہم نے کہا کہ جو چیز تم کو دی اگر تمہارے بعد کوئی پیغمبر آیا کہ جس نے اس چیز کی تائید کی جو ہم نے تمہیں ابھی دی ہے تو لازم ہے کہ تم بھی اس پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو یعنی حضرت موسیٰ اپنے والے پیغمبر کی اپنے بعد والے پیغمبر کی حضرت عیسیٰ اپنے بعد والے پیغمبروں کی ہر پیغمبر جو کسی اور پیغمبر کے بعد آئے گزشتہ پیغمبروں کی باتوں کی تاقید کرے تو گزشتہ پیغمبر پر آدم ہے اس کی تحضیح کرے اپنے بعد والے پیغمبر پر ایمان لائے علاوہ ذا اس کی مدد بھی کرے اس کی مدد بھی کرے پھر فرماتا ہے یہ نصرت پر پیغمبر کیا ہے پیغمبر کی نصرت یہ ہے مثلا حضرت موسیٰ ہمارے پیغمبر کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں اس طرح کہ اپنی امت کو دوستوں کو ساتھیوں کو تاقید کرے کہ اگر یہ پیغمبر یہ نشانویوں کے ساتھ آیا تو مبادہ 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 اس کی مخالفت کر بیٹھو یہ نصرت ہے خدا نے ان امجہ سے کہا کیا تم نے اقرار کیا میرے اس اہدو پیمان کو قبول کیا یہ اہد جو میں تم سے لے رہا ہوں کہ اپنے سے بعد والے امجہ پر ایمان لانا اس سرد کے ساتھ بلکل اسی اہد کو تم نے قیامت تک کے لئے اپنی امت سے بھی لیا ہے یعنی دنیا کی یہودی آج حضرت موسیٰ بن امران کی جانب سے اس اہد پر قابل مواقضہ ہیں آج حضرت موسیٰ بن امران اپنی جبان اور حالت سے گویا ان سے کہہ رہے ہیں اے بدبختو کیا میں نے تم سے یہ اہد نہیں لیا تھا کہ قیامت تک جو بھی موسیٰ پر ایمان رکھتا ہے حضرت موسیٰ خود پیغمبر خاتم پر ایمان رکھتے ہیں وہ پیغمبر خاتم پر ایمان لے آئے گا اور اس کی مدد کرے گا نسرت کرے گا زمیمہ نبوت کی بحث کے آخر میں عملی ترین قابل بیان مثلہ یہ ہے کہ نبوت معاد اور روح کے فلسفے اور معینے کے مطابق نبی کی دعوت کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اہدو پیمان کو بہرحال میں قبول کیا جائے یعنی نبی کی دعوت کو قبول کرنے کا مطلب ہے اسی راستے پر قدم سے قدم ملا کر چلا جائے جس پر خود نبی گامزن ہے نبی کی ذمہ داریوں میں ان کی مدد کی جائے اور در حقیقت یہ نبی کی نبوت پر ایمان لانے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نبوت کی بنا پر ایک نئی سوچ ایک نئی فکر بیدار ہوتی ہے نبوت کے ذریعے نئی فکر اور نئی راہ و حدف کو بیان کیا جاتا ہے اور مومن وہ ہے جو اس فکر کو قبول کر لے اس مقصد کو تراج کرے اور اس راہ پر گامزن رہے مخالف ہونے کے لئے مخالفت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ قبول نہ کرنا اور ساتھ نہ دینا ہی کافی ہے نبی اور ان کی جد و جہد کے معاملے میں جو بھی درمیان میں ہیں وہ نبی کے ساتھ نہیں ہیں اور جو نبی کے ساتھ نہ ہو تو وہ نبی کے ساتھ ہے ہی نہیں اس حقیقت کو دسیوں آیات میں بیان کیا گیا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی وَجَاهَدُوا بِعَوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ واللہ کی رحمیں اپنے جان و مال سے جہاد کیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَسْرُوا اور جنہوں نے مہاجرین کو مدد دی اور امداد دی اُلَائِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضِل یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَاجِرُوا اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ ہجرت کریں وَإِنِسْتَنْسَرُوا كُمْ فِي الدِّينِ فَآلَيْكُمُ النَّسْرُوا إِلَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ بَعْنَكُمْ وَبَعْنَهُمْ مِنْسَاقُن اور اگر وہ کسی دینی معاملے میں تم سے مدد چاہے تو تم ان کی مدد کرنا فرضے سوا اس صورت کے ہی کہ یہ مدد اس قوم کے خلاف مانگے جس سے تمہارا محایدہ اعمد ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اور جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں اِلَّا تَفْعَلُهُ تَقُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد اور فتنہ بھیل جائے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ امان لائے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وَالَّذِينَ آوَنُوا وَنَسَرُوا أُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا اور جنہوں نے پناہ دی اور امداد کی یہی لوگ سچے مومن ہیں لَهُمْ مَغْفِرَتًا وَرِزْقٌ قَرِينَ ان کے لئے بخشی سے اور عزت کی روزی وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَادُهُ وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَاكُمْ فَأُولَائِكَ مِنْكُمْ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور حجرت ہی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں داخل ہیں سورہ انفال آیت بہتر تا پیشتر وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا اور یاد کرو جب خدا نے تمام پیغمبروں سے یہ اہدو اقرار لیا تھا لَمَا آتَيْتُوْكُمْ مِنْ كِتَابًا وَحِكْمَتٍ کہ میں نے جو تمہیں کتاب و حکمت عطا کی ہے اس کے بعد جب تمہارے پاس ایک عظیم رسول آیا جو تمہارے پاس کی چیتوں کتابوں کی تحضیح کرنے والا ہو تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا ارشاد ہوا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے اہدو پیمان کو قبول کرتے ہو اور یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں ارشاد ہوا تم سب گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں اب جو کوئی بھی ایسے مو پھیرے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق نہ فرمان ہیں سورہ آل عمران آیات کیا سید بیاسی اور جن لوگوں نے یہود کو تورات کا حامل بنایا گیا مگر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا اور ان کی مثال اس گدے کیسی ہے جس نے بڑی بڑی کتابیں اٹھائی ہوئی ہوں اور کیا بری مثال ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ نے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا انہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا سورہ جمعہ آیت پانچ